بہت شکریہ جانب سپیکر میں نے آپ کی اجازت سے آج وفاقی حکومت کی سریحاں غلط بیانی اور پنجاب حکومت کی غلط بیانی کے اوپر میں نے ایک بزاہت پیش کر دی آپ کی اجازت کے ساتھ وہ یہ ہے جانب سپیکر کے سانعہ سائیوال کے اوپر کل پنجاب حکومت کے وزراء نے اور وفاق نے بھی یہ کہا کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ بہتر گھنٹے میں کل شام جو گزر گیا وہ سامنے لائی جائے گی وہ سامنے نہیں لائی گئی دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس اندوناک سانعے کے نتیجے میں باس افسران کو علیدہ کر دیا گیا ہے اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے بقول پی ٹی آئی کی حکومت کے کہ ایک وعدے کو پورا کیا گیا اور افسران کو بہتر گھنٹے میں علیدہ کر دیا گیا اور پھر انہوں نے سانعے مارٹل ٹاؤن کی مثال دی جہاں سپیکر میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سانعے مارٹل ٹاؤن جو ایک بڑا دل خلاش واقعہ تھا اس میں کوئی شک نہیں اسی رات اسی رات آر پیو لہور سے لے کے تمام متعلقہ افسران کو فل فور علیدہ کر دیا گیا تھا اسی رات جی ای ٹی نہیں بنائی گئی تھی بلکہ ہائی کوٹ کے جج پر مشتمل جوڈویشنل کمیشن کا اسی رات میں نے اعلان کیا تھا اور جناب سپیکر سیلیکٹڈ وزیع اعظم بیٹھے ہیں آج ساڑھے تین مہینے بعد تشریف لائے ان کو یاد آگئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہی کی انہی کی زبان میں میں وہ الفاظ دھرا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مولڈان کا واقعہ اس کے اوپر شہباز شریف کو استیفہ دینا چاہیے اور رانہ سناؤلہ کو گرفتار ہونا چاہیے جام سپیکر رانہ سناؤلہ نے اور ڈاکٹر توکیر نے والنٹیریلی اٹھالیس گھنٹے کے اندر خود انہوں نے اپنے استیفے پیش کر دیئے پنجاب میں آج جو نظام ہے اور پنجاب کے جو وزیر اعلی ہیں ان کی اجازت کے بغیر وہ وہ ایک کاغذ نہیں ہلا سکتے ووٹسیپ پہ ہر چیز کی اجازت لیتے ہیں میں آپ کو یہ گزارشت کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہی کی جو اپنی منطق تھی اس کے اوپر وزیراعظم کو پہلے استیفہ دینا چاہیے اور اس کے بعد گردار کو بعد پہ استیفہ دینا چاہیے اور جو اپنے کی vجاز